موسیقی پرزاز سنگھ کے خاتے سے بارزہ سنلوہ سنتاون لاکھ روپے کے نکاسی کر لی پرزاز کے شکایت پر انڈین بینک کے شاکہ پربندک نے آنتری کے جان شروع کی تو پتا چلا کہ روپے ان کے چیک سے نکلتے ہیں لیکن اکتر نمبر کے چیک پروفیسر کے پاس ہی تھے جس کے جاریے جالساز روپے کے نکاشی کر رہے تھے جان کے بعد شاکہ پربندک نے منگلوار کو پری بخورت تھانے میں ان دونوں لوگوں کے خلاف کیس درس کیا ان کے خاتے میں روپے زمان کیے کرائے گئے ہیں پولیس معاملی کے چھانبین میں چھوڑی ہے بتا دے کہ پہلے بھی اسی طرح خاتے سے کلون چیک کے ذریعے روپے کے نکاسی کے معاملے میں سامنے آئے ہیں جالساز آئے دن کسی نہ کسی کو اپنا شکار بنا رہے ہیں جالساز جنے سیوانی ویرت پروفیسر کے خاتے سے سترہ جنوری سے بیس جنوری کے بیچ پانچ بار میں باردہ سنلوہ سنتاون لاکھ روپے کے روپے نکاشی کی تھی اس کی جانکاری ہوتے ہی پریت بیس جنوری کو بینک گئے اور اس کے بارے میں جانکاری تھی بینک کو جب پتا چلا کہ روپے کے نکاشی چیک سے کی گئی ہے اور وہ سبھی چیک پروفیسر کے پاس ہی ہے تب آنطری کے جان شروع کی گئی بتایا جارہا ہے کہ جالسازوں نے کلون چیک سے آر بیل ایکس سہید چار بینکوں کے خاتوں میں روپے ٹرانسفر کیے سبھی ایکاؤنٹ دو لوگوں کے نام سے ہیں ان دو روپے کا پتہ پٹنا کا ہی دیا گیا ہے کیس درست کرنے کے بعد پولیس نے دونوں لامزد آر روپیلوں کے بارے میں جانکاری جھٹا رہے دونوں کھاتا دھارکوں کے پتے کا ستیہ پن کیا جارہا ہے ساتھ ان کے اکاؤنٹ میں کتنے روپے ہیں اور کہاں کہاں سے ٹرانسفر کیے تھے اس کے بارے میں بھی پتا کیا جارہا ہے اس کے پروف پٹنا وشوی دیالے کے اکاؤنٹ سے بھی دو بار کلون چیک سے روپے کے نکاشی کی بات سامنے آئے تھی حالکہ ایک معاملے میں بینک نے روپیہ واپس کر دیا تھا ادھر یہاں بھی سوال اٹھنے لگا ہے کہ اصری اور کلون چیک میں انتر کیوں نہیں سمجھ سکے بینک کرمی اگر روپے کے نکاشی کی گئی تو بینک کرمی پروفیسر سے کیوں نہیں سمپرکی یا دو روپے کے نکاشی کی گئی تو بینک کرمیوں نے پروفیسر سے سمپرکی کیوں نہیں کیا